اسلام علیکم گائز جی ایس کے ٹیک میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ کا بھی چینل نیو نیو منٹائز ہو چکا ہے اور آپ کے پاس یوٹیوب کے ترو ای میل آ چکا ہے انٹروڈوسنگ سیل سیٹفیکیشن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے کس طرح ہنڈل کرنا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور پہلا ایک کون کو دبانا مت بولے گا تو چھلیے دوستو آپ کا یہ کنفیوزن دور کرتے ہیں اچھا دوستو یہاں پہ یہ ای میل مجھے آ چکا ہے یہاں پر اگر آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ان شورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے اصل میں اصل میں جو آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی سیلف سیٹفیکیشن کرنی ہے جس طرح آپ کسی انٹرو میں جا کے بیٹھتے ہیں تو اپنا پرسنل بائیو ڈیٹا کمپلیٹ بتاتے ہیں میں نے یہاں سے ڈگری کی یہاں سے میں نے ایکسپیرنس کیا اتنا مجھے ایکسپیرنس ہے اتنی میری ایجوکیشن ہے تو وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں اس طرح یوٹیوب بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ ویڈیو جب اپلوڈ کرتے ہو تو اپنی ویڈیو کی سیلف سیٹفیکیشن کر لو اور یہ آپ نے صرف جسٹ ون ٹائم کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ویڈیو کی اپنی ہر ٹائم کرنا ہوگا ٹھیک ہے میریٹیزیشن کے بعد صرف آپ جسٹ ون ٹائم آپ نے اس کو کرنا ہے تو کرنا کس طرح ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ نے جانا ہے گوگل کروم کی اوپر ٹھیک ہے گوگل کروم پر آپ نے جانا ہے یہاں پر آپ نے سرج بار ملک دینا ہے وائیٹی سٹیڈیو ٹھیک ہے اوپر سے آپ نے یہاں سے ڈسکٹوپ سائٹ اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈسکٹوپ سائٹ میں نے اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے وائیٹی سٹیڈیو کے ویب سائٹ کی او ہے تو وائٹی سٹیو کوپلیکشن یہ ویب سائٹ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا وہ ہیں کو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کونٹینٹ والا جو سیکنڈ نمبر پر آپ شن ہیں یہ والا کونٹیٹ ٹھیک ہے اس کونٹینٹ آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ کونٹینٹ والے اوپشن کیوں نے کلک کلیا ہے اب یہ سب سی ٹاپ ہیں آپ کو کہیٹ والا۔ اند閱یویاں آیا جائے گا یہ والاکریٹ جن broken جو دولگو فر Santos اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے اپلوڈ ویڈیو اب کوئی بھی ایک ویڈیو آپ نے بنائی ہے تو آپ نے وہ ویڈیو یہاں اس کے ذریعے اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ سیلیکٹ فائل یعنی آپ اپنے میمری کارٹ سے وہ فائلز یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپلوڈ کروں گا یہاں پہ سیلیکٹ فائلز کی اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین اپشن آ چکے ہیں تو یہ کیمری سی بھی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیا پیکر یہ جو ہے میں اپنے میمری کارٹ کے اندر جاتا ہوں اور وہ والی ویڈیو میں یہاں پہ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو ویڈیو میں نے سیلیکٹ کر لی ہے تو یہ ویڈیو ہمارے اس میں اپلوڈنگ ہو رہی ہے اب جو ہے سیل سیٹفیکشن ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیل سیٹفیکشن کیا ہے تو یہ چیزیں یہاں پر آپ نے ٹائٹل دینا ہے جو آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یہ اس ویڈیو کا اپنے ٹائٹل دینا ہے ٹائٹل دینے کے بعد آپ نے دسکرپشن یہاں پر دینی ہے یعنی جس طرح ہم ویڈیو یوٹیوب کی طرح اپلوڈ کرتے تھے تو وہاں پر ٹائٹل ڈسکرپشن ٹائٹل وغیرہ ساری چیزیں دیتے تھے تو یہاں پر آپ نے وائٹی سٹیو کی طرح یہاں پر ساری چیزیں دینی ہے ٹیک ہے تم نیل آپ کے پاس ہے تم نیل آپ نے میمری کارڈ سے جا کے اپلوڈ کر لینا ہے اب یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے آرلیڈی یہ والی جو ہے وہ پروسس کر چکا ہوں تو آپ نے جو ہے یہاں پر تم نیل اس کا سیٹ کرنا ہے ٹیک ہے اچھا تم نیل سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اگر یہ ویڈیو کیٹس کے لیے سوٹیبل ہے تو یس کرنے اگر سوٹیبل نہیں ہے تو نو پہ آپ نے کلک کر لینا ہے نو پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والے سٹیپس آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں ساری ڈیٹیلز ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب سیکنڈ سٹیپ ہے منیٹائزیشن اس ویڈیو کی منیٹائزیشن آپ نے آن رکھنی ہے آف رکھنی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں این اپروپریٹ لینگویج یعنی آپ جو ویڈیو بنا رہے ہو اس کے اندر کوئی گالیا وغیرہ یا کوئی اس قسم کے الفاظ تو نہیں ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی اس سے خراب ہو سکتی ہے ایڈولٹ کانٹینٹ نہیں ہے وائلس نہیں ہے شوکنگ کانٹینٹ نہیں ہے ہامفل ایکٹا آپ نے کوئی نہیں کیا ویڈیو کے اندر آپ نے کوئی آگ نہیں جلائے ویڈیو کے اندر آپ نے کسی کو مارا نہیں اس طرح کا کانٹینٹ آپ تو اپلوڈ نہیں کر رہے تو اگر آپ کو کسی بھی اس طرح کا کانٹینٹ نہیں ہے تو میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ یہاں پر جو ہے نن آف دیباؤ والا آپشن آپ کو لاسٹ میں ملے گا اس پہ کلک کر لینا ہے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سبمیٹ فور ریٹنگ یہاں پہ آپ نے سبمیٹ فور ریٹنگ کی اوپر کلک کرنا ہے اب جاتے ہیں فورت والے آپشن کی اوپر ویڈیو ایلیمنٹ اچھا ویڈیو ایلیمنٹ پر جانے سے پہلے یہ ہمیں سبمیٹ کرنا ہوگا تو یہ میں سبمیٹ کر لیتا ہوں سبمیٹ ہماری یہاں پہ ہو چکی ہے اب ویڈیو ایلیمنٹ کے اندر آپ نے ٹائٹل دینا ہے جو سب ٹائٹل ہے ویڈیو کا وہ آپ نے دینا ہے یا اس کو آپ سکپ کر لیں یہ والا جو آپشن ہے اس کو آپ سکپ کر لیں اب یہ چیک یہ چیک کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب within 5 سے 10 سکنڈ کے اندر آپ کے ویڈیو کو چیک کرے گا کہ اس کے اندر کوپی رائٹ تو نہیں ہے اس میں آپ نے کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں بولے جو کسی کو گالیاں دے رہے ہو یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے یعنی یوٹیوب آپ نے جو چیزیں آگے ان کو بتائی ہے کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ چیزیں نہیں کی تو ویڈیو یوٹیوب آپ کو یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں no issues found یوٹیوب نے ہمارے ویڈیو چیک کی ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوپی رائٹ کانٹیٹ نہیں ہے اچھا یہاں پہ چیکس بھی ہمارا ہو چکا ہے ویڈیو پر آئیں گے ویڈیو آپ نے اس ویڈیو کو انلیسٹ کرنا ہے پرائیویٹ کرنا ہے پبلک کرنا ہے تو سب سے بیٹر آپشن میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو انلیسٹ میں اپلوڈ کرنا ہے انلیسٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ویڈیو آپ کی جب اپلوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی ویڈن ایک منٹ کے اندر آپ کو ویڈیو سٹوڈیو کے اندر میسج آ جائے گا آپ نے ویڈیو سٹوڈیو اوپن کرنی ہے وہاں پر یوٹیوب کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا ویڈیو سٹوڈیو کے اندر کہ آپ کے ویڈیو میں کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایشو نہیں ہے اب آپ اس کو کلیرلی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنی ویڈیو کو یہاں سے انلسٹ سے پبلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے یہ سیو والا آپشن کر لینا ہے اب میں سیو اس لیے نہیں کلک کر رہا کیونکہ میں یہ والا پروسس کر چکا ہوں تو دوستو یہ والی چیز ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگ کو جو ہے لے کے چلتا ہوں اپنے وائٹ اسٹوڈیو میں وائٹ اسٹوڈیو سے مجھے یہاں پر میسج بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وائٹ اسٹوڈیو سے جو مجھے میسج آ چکا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو پبلک کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا سادہ سے الفاظ میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہ صرف آپ نے جسٹ ون ٹائم کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو دردر اپلوڈ کرتے جائے یوٹیوب پہ جس طرح پہلے اپلوڈ کرتے تھے لیکن ایک دفعہ آپ نے اپنی ویڈیو کی سیلف سیٹفیکشن لازمی کرنی ہے کس طرح کرنی ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے تو دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ اپنا لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اوکے دوستو ٹیک کیئر اپنا بہت سارا خیال رکھی گیا اللہ حافظ